موسیقی السلام علیکم ناظرین پچھلی قسط کے اختتام پر این اگول کلے میں گندوز اور دندار کے درمیان بحث چال رہی تھی دندار کی دلیلیں سننے کے بعد نکولا تالیاں بجانے لگتا ہے اور دندار کو داد دیتا ہے اس قسط کے آغاز میں گندوز دندار سے کہتا ہے چچا آپ حرس و لالچ میں گر چکے ہیں آپ کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں آپ اپنی لالچ کی وجہ سے اپنے بیشمار سپائیوں کے خون سے ہاتھ رگنے والے ایک زلیل غددار بان چکے ہیں یہ سن کر نکولا کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے بس اتنا بہت ہے نکولا دندار اور گندوز کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے مجھے خونی رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے اس قدر نفرت کرتے ہوئے دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے گندوز نکولا سے کہتا ہے قلعے کے قریب میرے سپائی ہزار سونے کی سکھوں کے ساتھ آپ کے منتظر رہیں گے اچھی طرح سوچ لو نکولا ہزار سونے کی سکھیں ہیں نکولا کہتا ہے سخاوت والی پیشکش مجھے پسند ہے مگر دندار صاحب میرے مہمان ہیں وہ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں نکولا کہتا ہے اسمان کے دیئے گے سونے سے اس سرزمین پر دندار صاحب کے ساتھ قائم کی جانے والی صلح نہیں خریدی جا سکتی یہ سن کر دندار خوش ہو جاتا ہے تو نکولا کہتا ہے حاصل کلام یہ کہ میں دندار صاحب کو نہیں دے رہا اسمان صاحب کو میرا سلام کہیے گا گندوز دندار سے کہتا ہے چچا آپ کی موت کا دن ہمارے لئے جشن کا دن ہوگا یہ کہہ کر گندوز وہاں سے چلا جاتا ہے گندوز کے جانے کے بعد نکولا دندار سے کہتا ہے دندار صاحب آپ ذرا آرام کر لیں بہت جالد آپ اپنی پوسٹ پر بیٹھ کر اس سرزمین کو امن و چین والا بنائیں گے یہ سن کر دندار بھی وہاں سے چلا جاتا ہے دندار کے جانے کے بعد نکولا اپنے تخت پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو کالانوس کہتا ہے اب سوہوت فیسے بھی ہمارا ہو چکا ہے دندار اب صرف ایک بے قیمت غدار ہے اب دندار کی ایک سونے کے سکے جتنی بھی قیمت نہیں رہی اسمان کو اس کی گردن اڑانے دو نکولا کہتا ہے دیکھیں گے کالانوس دیکھیں گے پھر نکولا ہیلن سے کہتا ہے ہیلن تم عمر صاحب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں تجارتی معاملات کے لئے ان سے ملنا چاہتا ہوں یہ سن کر ہیلن وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف کائی قبیلے میں اسمان سرداری خیمے میں ٹیل رہا تھا اسی دوران گندوز اجازت لے کر اندر آتا ہے تو اسمان گندوز سے ساری صورتحال پوچھتا ہے گندوز کہتا ہے چچا دندار اپنے جھوٹوں پر یقین کیے بیٹھے ہیں کہتے ہیں کہ وہ قبیلے کو گیہاتو کے ظلم سے چھٹکارہ دلائیں گے اسمان سرداری نشست پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے وہ اپنی غداری پر پردہ ڈال رہے ہیں پھر اسمان پوچھتا ہے کیا نکولا نے فدیہ قبول کیا گندوز کہتا ہے نہیں کیا لگتا ہے وہ کوئی اور کھیل کھیل رہا ہے اسمان کہتا ہے نکولا کو جال بچھانے دو گندوز پوچھتا ہے کیا ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے اسمان صاحب اب کلے میں کوئی جاسوس بھی مجود نہیں ہے یہ سن کر اسمان کھڑا ہو جاتا ہے اور گندوز کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے ہم چچا کو کلے سے نکالیں گے اسے ہم نکولا کے پنجوں سے چھین کر قبیلے لائیں گے دوسری طرف امبر بے اینگول کے لے آتے ہیں نکولا امبر صاحب کو دیکھتے ہی کہتا ہے امبر بے اسمان ہماری تجارت میں رکاوٹ بن گیا لیکن وہ ہمیں دوستی قائم کرنے سے نہیں روک سکتا امبر بے کہتے ہیں مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی نکولا کہتا ہے میں نے کہا تھا نہ کہ اسمان اپنے حسے کا قیدی ہے اسے سیدھی راہ پر صرف آپ جیسے سردران ہی لاسکتے ہیں اس طرح اس خطے میں امن بھی آ جائے گا امبر بے کہتے ہیں اس بار اس کا حسہ حادث سے زیادہ ہے نکولا اس سے پتہ چال چکا ہے کہ قبیلے کا غدار اس کا چچا ہے امبر بے کہتے ہیں دندار قبیلے سے فرار ہو چکا ہے کون جانے کہ وہ کس بل میں چھپا بیٹھا ہے نکولا کہتا ہے دندار بھی آپ کی طرح تجارت اور صلح کے مرکز میں پناہ لے چکا ہے امبر بے کہتے ہیں کیا دندار یہاں ہے نکولا کہتا ہے وہ فلحال میرا مہمان ہے باقی سردران بھی عثمان کی طرح اس سے نفرت کرتے ہیں امبر بے کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو نفرت ختم کرو اور اسے عثمان کے پاس پیجو نکولا کہتا ہے امبر صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ کس قدر ذہین سردار ہیں مگر یقین کریں کہ میں بھی کم از کم آپ جتنا ہی اکل مند ہوں میں اپنے اور عثمان کے درمیان مجود طویل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک قدم اٹھانا چاہتا ہوں امبر بے پوچھتے ہیں تمہارے دماغ میں کیا چال رہا ہے نکولا نکولا کہتا ہے اگر اس طرح کے غدار شخص کو ہم عثمان کے حوالے کریں تو کیا ہوگا البتہ اگر آپ مجھ سے دندار طالب کریں تو اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے امبر بے پوچھتے ہیں بدلے میں کیا چاہتے ہو نکولا نکولا کہتا ہے عثمان نے مجھے ایک ہزار سونے کی سکوں کی پیش کش کی ہے لیکن اگر آپ اسے دس ہزار سونے کی سکوں تک بڑھائیں تو میں دندار آپ کی حوالے کر دوں گا یہ سن کر امبر بے جاتے ہوئے کہتے ہیں مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا نکولا کہتا ہے امبر صاحب اگر آپ کھانا کھا کے جاتے تو اچھا تھا امبر بے کہتے ہیں جب میں دندار کو لینے آوں گا تو ہم کھانا بھی کھا لیں گے یہ کہہ کر امبر بے وہاں سے چلا جاتا ہے ایک ترکمان سردار کو دشمن کی پناہ لینا زیب نہیں دیتا دندار کہتا ہے امبر صاحب ہم دونوں کا راستہ ایک ہے اور وہ صلح اور تجارت ہے یہ سن کر امبر بے حسے سے کہتے ہیں خبردار مجھے اپنے جیسا مت سمجھنا میں مال بیچتا ہوں اور تم شخصیت کو بیچتے ہو تم اشار مانی چاہیے دندار یہ سن کر دندار امبر بے کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے خبردار مجھ پر الزام مت لگانا جس سرزمین پر آپ نے پناہ لی ہے وہ بہت جلد اپنے اصلی مالک یعنی میرے پاس آ جائے گی امبر بے بھی حسے سے کہتے ہیں جب وقت آئے گا تو تم عثمان کی بجائے مجھے اپنے سامنے پاؤگے یہ کہہ کر امبر بے وہاں سے چلے جاتے ہیں رات کے وقت امبر صاحب عثمان سے ملنے آئے ہوئے تھے امبر بے عثمان کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں میں نکولا کے پاس سے آ رہا ہوں ایک تجارتی معاملہ تھا اسی کے لئے میں نکولا سے ملنے گیا تھا یہ سن کر عثمان کہتے ہیں اللہ آپ کے بازار میں برکت دے امبر صاحب امبر بے کہتے ہیں میں نے وہاں دندار صاحب کو دیکھا افسوس کے ساتھ کہ آپ کے چچا دندار ہی اس انگوٹھی کے مالک ثابت ہوئے عثمان کہتا ہے تو پھر مبارک بات دیجئے امبر بے کہتے ہیں نکولا فدیہ کے طور پر دس ہزار سونے کے سکے مانگ رہا ہے عثمان صاحب اگر آپ چاہیں تو میں مدد کر سکتا ہوں عثمان غصے سے کہتا ہے ہماری مدد کا یہ بندلہ انگوٹھی کو مناسب وقت پر نہ دینے کا بدلہ ہے امبر بے بھی غصے سے کہتے ہیں اچھا تو دوستی کا کیا بدلہ ہے عثمان صاحب میں ہمارے درمیان دشمنی کو ختم کرنا چاہتا ہوں عثمان کہتا ہے آپ کے عامال کی درستگی کا راستہ میرے معامولات میں دخل اندازی نہ کرنے سے ہو کر گزرتا ہے اب آپ سلامتی کے ساتھ اپنے قبیل تشریف لے جا سکتے ہیں یہ سن کر عمر بے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد عثمان بھائی سنگر کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے سرداران کو میرے خیمے میں بلاؤ دوسری طرف نیکولا کالانوس کو سوغوت پر حملے کی منصوبہ بندی بتا رہا تھا نیکولا کہتا ہے مساجد کھانے کے مقامات بزار اور سب کے ساب ایک ہی وقت میں پھٹیں گے ہم وہاں منگولی بارود استعمال کریں گے اور وہاں سوش سے بھی زیادہ تباہی ہوگی نیکولا کالانوس کو بتاتے ہوئی کہتا ہے جب عثمان اپنے سپائیوں کے ساتھ قبیلے سے روانہ ہوگا تو پہلا دستہ اس کا استقبال کرے گا جب عثمان کا قبیلہ سپائیوں سے خالی ہو جائے گا تو تم دوسرے دستے کے ساتھ قبیلے پر حملہ کر کے اسے راک کا ڈیر بنا دوگے کالانوس کہتا ہے فدیہ قبول کرنا اکلمندی ہوتی نیکولا کہتا ہے عثمان کی توجہ ہٹانے کے لئے اس سے بہتر کوئی بہانہ نہیں تھا کالانوس پوچھتا ہے مگر دندار کا کیا ہوگا نیکولا کہتا ہے یہاں کے تمام معاملات ختم ہونے کے بعد اسے ماننے کا شرف میں تمہیں دوں گا دوسری طرف عثمان اپنے ساتھیوں کو بلا کر ساری صورتحال بتاتا ہے بامسی صاحب کہتے ہیں یہ نیکولا یا تو ہمارے ساتھ مزاگ کر رہا ہے یا پھر پاگل ہو گیا ہے دندار کے بدلے کیا اتنا فدیہ ہو سکتا ہے بھلا گندوز کہتا ہے وہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھنا چاہتا ہے اگر ہم نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا تو نہ تو ہم قبیلے کی ضروریات پوری کر پائیں گے اور نہ ہی جہاد کی تیاری کر پائیں گے استاد دعوت کہتے ہیں کافر ہم سے لیا گیا فدیہ اپنے سپائیوں کو مضبوط کر کے ہم سے لڑوانے کے لئے استعمال کریں گے ساوچی کہتا ہے اب جب کہ ہم فدیہ نہیں دے پا رہے تو جو کرنا ہے وہ واضح ہے بامسی صاحب کہتے ہیں ہم اینگول میں داخل ہو کر انہیں برباد کار ڈالتے ہیں ساوچی کہتا ہے بلکل اب یہ سب کرنے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں رہا اسمان کہتا ہے حالات کی مطابق حملے کا مطلب دیواروں سے سار پھوڑنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا ساوچی حسے سے کہتا ہے تو پھر ہم میرے بیٹے کے قاتل کو کیسے قتل کریں گے اسمان کہتا ہے نکولا نے جب بائیوجہ کے بدلے کولو جائسار طلب کیا تھا تو آپ لوگوں نے کیا کہا تھا یاد ہے بامسی صاحب کہتے ہیں یاد ہے اسمان صاحب کسی نے کہا تھا کہ وطن کی زمین حوالے نہیں کی جا سکتی اور کسی نے کہا تھا کہ کائی سردار کو بچانا ضروری ہے اسمان پوچھتا ہے اچھا تو پھر میں نے کیا کیا تھا ساوچی کہتا ہے آپ نے ایک طرف بائیوجہ کو بھی بچا لیا تھا اور دوسری طرف قلعہ بھی حوالے نہیں کیا تھا اسمان کہتا ہے میں پھر سے وعی کروں گا میں دندار کو قلعے سے اٹھا کر لے آؤں گا اور فدیہ بھی نہیں دوں گا یہ کہہ کر اسمان اپنی تلوار نیچے گاڑ دیتا ہے دوسری طرف ملن خاتون عمر بے سے کہتی ہے دندار صاحب پر مجھے شک تھا مگر اتنی توقع نہیں تھی عمر بے ایک طرف جاتے ہوئے کہتے ہیں نکولا کو وہ بھاری فدیہ دینا مجبوری بن گئی ہے جب تک اسمان کا غددار چچا زندہ رہے گا ترکمان قبائل میں اسمان کی کوئی عزت نہیں رہے گی عمر بے ملن کو پرشان دیکھ کر پوچھتے ہیں تم غمگین نظر آ رہی ہو بیٹی ملن کہتی ہے کیا اس قدر بھاری بوجھ کسی آدمی کی باس کی بات ہے بابا عمر بے ملن کے پاس آتے ہوئے کہتے ہیں یہ اسمان صاحب کا مسئلہ ہے ہم اپنے بوجھ کی فکر کریں گے اپنے کے بعد عمر بے کہتے ہیں کہیں میرا ڈر پورا تو نہیں ہونے والا دوسری طرف اسمان قید والے پنجرے میں پیتروس اور سیمیون کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے خیال میں تم لوگوں کا زندہ رہنا زیادہ فائدہ مند رہے گا سیمیون پوچھتا ہے کیا آپ ہمیں آزاد کرنے والے ہیں اسمان ہامیسار علاتہ ہے تو پیتروس پوچھتا ہے بدلے میں کیا چاہتے ہیں اسمان پیتروس کو کندے سے پکڑتا ہے اور دندار کا نام لیتا ہے اسمان پیتروس سے کہتا ہے تم یہی رہوگے پھر اسمان سیمیون سے کہتا ہے تم نکولا سے ملنے اینہ گول جاؤگے اور دندار سے خفیہ طور پر ملاقات کروگے تم اسے قسطنطنیہ فرار ہونے پر راضی کروگے اور پھر اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤگے سیمیون کہتا ہے میں نکولا کو یقین دلا دوں گا مگر دندار میرا یقین کیسے کرے گا اسمان مسکراتے ہوئے کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ نکولا اور دندار سے کیا کہنا ہے پیتروس پوچھتا ہے میرا کیا ہوگا اسمان کہتا ہے اگر میرا مطالبہ پورا ہوا تو میں تمہیں پاپ کے پاس روانہ کروں گا اور تم اس کے پاس میرا مکتوب لے کر جاؤگے اسمان سیمیون کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے لیکن اگر کامیابی نہ ہوئی تو پھر پیتروس کا سر پاپ کے پاس میں خود روانہ کروں گا پیتروس کہتا ہے مجھے تمہاری بات پر یقین ہے اسمان اگر ایسا ہے تو ہم تمہارا مطالبہ بھی ماننے کو تیار ہیں اگلے سین میں سیمیون اپنے اوپر چوغہ پہن کر نکولا کے پاس آیا ہوا تھا سیمیون نکولا سے کہتا ہے تو دندار صاحب کو تم نے پناہ دی نکولا نکولا کہتا ہے سب سے بہتر یہی ہو سکتا تھا اور ویسے بھی غدار اپنے دشمن ہی کی طرف پاگتا ہے سیمیون کہتا ہے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جاسوس آپ کوئی فائدہ نہیں دینے والے نکولا کہتا ہے اب ہمیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہے جس دن سوغوت حاصل ہوگا اس دن ان سرزمینوں سے ترکمانوں کی حکمرانی ختم ہو جائے گی اور اسمان کبھی خاتمہ ہو جائے گا سیمیون سیمیون کہتا ہے اگر ایسا ہے تو میں جا کر دندار سے بات کرتا ہوں دیکھیں تو صحیح آخری بار وہ ہمیں کس قسم کی معلومات دیتا ہے یہ کہ اگر سیمیون وہاں سے جانے لگتا ہے تو نکولا پوچھتا ہے پیتھروس کہاں ہے یہ سن کر سیمیون گھبرا جاتا ہے اور پیتھ پیچھے مڑ کر کہتا ہے پیتھروس پاپ کے خادم سے ملنے ازنی گیا ہے چاند دنوں میں آ جائے گا یہ کہہ کر سیمیون وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سیمیون دندار کے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دندار سیمیون سے پوچھتا ہے حضل خاتون کہاں ہے سیمیون ایک طرف جاتی ہوئے کہتا ہے ہمارے پاس حضل سے زیادہ اہم مسائل مجود ہیں دندار سیمیون کے پاس آتے ہوئے غصے سے کہتا ہے میں پوچھ رہا ہوں حضل کو کیا ہوا ہے سیمیون کہتا ہے اسمان صاحب نے حضل خاتون کو قبیلہ بدر کر دیا ہے وہ آپ اپنے بڑے بائی کے پاس چلی گئی ہے یہ سن کر دندار دکھی ہو کر ایک طرف بیٹھ جاتا ہے سیمیون کہتا ہے فکر مت کرو دندار جب ہم تمہیں کس دن تنیا لے جا رہے ہوں گے تو حضل خاتون بھی ہمارے ساتھ ہوں گی یہ سن کر دندار حیرانی سے سیمیون کی طرف دیکھتا ہے تو سیمیون کہتا ہے پیتھ روز ساری تیاری مکمل کر چکا ہے دندار کہتا ہے میں یہی رہ کر اپنے حاق یعنی سرداری کے لیے لڑوں گا یا پھر آپ لوگ مجھ سے دست بردار ہو چکے ہو سیمیون کہتا ہے ہم نہیں بلکہ آپ سے دست بردار ہونے والا نکولا ہے یہ سن کر دندار سیمیون کے پاس آتے ہوئے پوچھتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے سیمیون سیمیون کہتا ہے نکولا اسمان کے لیے گئے فیڈیے پر راضی ہو چکا ہے دندار کہتا ہے یہ ناممکن ہے سیمیون کہتا ہے اگر آپ اسمان کی متعین کردہ قیمت سن لیتے تو آپ کو ممکن ہونے کا یقین ہو جاتا یہ سن کر دندار مایوسی کے عالم میں ایک طرف جاتا ہے تو سیمیون کہتا ہے شکست آپ پر ججتی نہیں ہے دندار صاحب ہمیں آپ بھی ایک دوسری کی ضرورت ہے اسمان صاحب کی دی گئی باری مقدار کے بدلے نکولا آپ سے دستبردار ہو جائے گا دندار نفی میں سار ہلاتے ہوئے کہتا ہے میں نکولا کو مار ڈالوں گا یہ کہہ کر دندار جیسے ہی وہاں سے نکولا کی طرف جانے لگتا ہے تو سیمیون دندار کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں یہاں سے کبھی بھی باہر نہیں نکال پاؤں گا دندار غصے سے کہتا ہے تم خود کو میرے لیے خطرے میں کیوں ڈال رہے ہو سیمیون کہتا ہے اگر نکولا نے تمہیں اسمان کے حوالے کر دیا تو ہمارا بھی خاتمہ ہو جائے گا اس کے علاوہ پاپ کو اب بھی اس سرزمین پر اپنے اعداف کے لیے تم جیسے مضبوط سردار کی ضرورت ہے دندار کہتا ہے مجھے تم اس قلعے سے کیسے نکالوگے یہ سن کر سیمیون دندار کے کان میں ایک منصوبہ بتاتا ہے اگلے سین میں دندار اپنے کمرے میں ٹیل رہا تھا اسی دوران ایک بزنطینی سپائی دندار کے لیے کھانا لاتا ہے تو دندار موقع دیکھتے ہی بزنطینی سپائی کو قتل کر دیتا ہے آواز سن کر ایک اور سپائی اندر آ جاتا ہے اور وہ جیسے ہی دندار پر حملہ کرتا ہے تو دندار اسے بھی مار دیتا ہے اس کے بعد دندار بزنطینی لباس پہن لیتا ہے اور قلعے سے باہر آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد دندار گوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں پہنچ جاتا ہے راستے میں دو نکاب پوش آدمی دندار کا انتظار کر رہے تھے دندار انہیں پیتروس اور سیمین سمجھ کر اپنے گوڑے سے نیچے آ جاتا ہے دندار جیسے ہی ان کے قریب آتا ہے تو وہ سلطوک اور بوران تھے دندار انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور وہاں سے بھگنے کی کوشش کرنے لگتا ہے مگر اسی دوران سامنے سے عثمان آ کر دندار کا راستہ روک لیتا ہے دندار عثمان سے ڈر کر نیچے بیٹھ جاتا ہے تو عثمان کے باقی سپائی بھی وہاں پر آ جاتے ہیں عثمان دندار کو غصے سے دیکھتا ہے اور پھر اپنا گوڑا ہوا میں اچھالتا ہے یہاں پر اس اپیسوڈ کے اختتام ہو جاتا ہے